بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین عبرالعظم آپ کے خدمت میں حاضر ہے تو ناظرین آج ہم بنائیں گے کڑی پکوڑا جو بنانا بے حد آسان ہے اور اس کے لئے کس کس چیز کی ضرورت ہے آئیں ہم آپ کو بتاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے اندر ڈالیں گے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب گی کو گرم ہونے دیں گے اچھی طرح اور اب دالیں گے پیاس گی ہمارا بلکو کرم ہو گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحمنری پیاؤ کا کلیٹ کنگو نہیں دیں گے پیاؤ جس میں دیر برونا ہو جائے اس کو بھون لیں گے چی ترہا پیاؤ کے برونوں نے تک ہم اترہ کا پیسٹ بنا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاؤ کے مطابق ہمارا جو ادرا کا پیسٹہ بھی اتحار ہو گئے اس کو ایک ٹوری میں نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو الحمدللہ دیات کا کلر چینج ہونے لگ گیا تو اس میں اب ہم دالیں گے لسن بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ جو ہم نے ادرا کا پیسٹ بنایا ہے یہ ڈا لیں گے اس میں لائی رہانی رہیں اور اب ان کو اچھی طرح بھون لیں گے اس کے آج کے ساتھ دو سے تین منٹر تاک اس کو اچھی طرح بھون لیں گے کہ ان کا کلر بھی چینج ہو جائے اور ہمارا مسالہ تیار ہوتے وقت ٹائم لگے گا تو ہم ڈال دیں اس میں پتیلی میں لسی جو ہم نے خود گھر تیار کی ہے بلکل خالص تو اس میں ڈالیں گے اب ہم ویسن بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے آدھا کلو ویسن لی ہے اس میں ہم ڈالیں گے ضرورت کے مطابق اور استعمال کر سکتے ہیں تو اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے تو یہ ہمارا ادھرک لسن جو اب بلکل تیار ہو گیا تھا اب ہم ڈالیں گے مارٹر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ڈالیں گے ہری مرچیں اس طرح لمبی لمبی کار نہیں ہے آپ نے دو سے تین ادھر ڈال سکتے ہیں اور میں جا کے مطابق بھی استعمال کر سکتے ہیں تو ان کو اب ہم جاتا بھون دیں گے تو اب ہم ڈالیں گے دو چمچ لال کشمیری مرچ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آدھا چمچ حل دی اور دو چمچ نمک اور یہ آدھا چمچ ڈالیں گے ہم اور یہ گرم سالہ گرین کیا ہوا ہم نے یہ دو چمچ ڈال لیں گے تو ان کو اچھی طرح ایٹر لیں گے آتھ میں نکھو جائے پون نہ جائے یہ بھی جی بتا تو الحمدللہ الحمدللہ ہمارا ہم سے اللہ بالکل تیار ہو گیا تو یہ ہم نے جو ویسن اور لسی مکس کی یہ ڈالیں گے اب تو پن لیں گے اس کو پونی کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہم اچھ مکس کر لیں گے اور آگ کا فلیم تیز کر لیں گے کہ یہ اچھی طرح کر جائے اور دو سے تین والے ہیں اس کو تو اب اس کو اوپر سے ڈام دیں گے دس سے پندر منٹ کے لیے تو آگ کا فلیم تیز کر دیں گے تو ہماری جو کڑی ہے یہ تیار ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے اس کو آگ جلا دیئے تیز کر کے ساتھ پالے جلے میں ہم نے آگ لگا لیا اس میں ہم نکالیں گے پکوڑی ہیں یہ ہم نے پالک اور آلو اور یہ سکھا دنی ہے یہ اس میں ایڈ کر لیا اور پیاز یہ تین چار چیزیں ہم نے اس میں ایڈ کر لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تیلی میں ڈال لیں گے ہم اور اس میں ڈال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب ڈالیں گے لال مرچ بسم اللہ الرحمن الرحیم دو چمچ اور نمک ڈالیں گے دو چمچ اور آدھا چمچ ہم یہ بین ڈالیں گے اور آدھا چمچ حل دی ڈالیں گے اور ساتھ ایک دو ہری مرچ یہ چھوٹی چھوٹی کار لیں گے اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے تو الحمدللہ ہمارا یہ کڑوں کا مسالہ بلکل تیار ہو گیا تو اب ہم اوپر رکھیں گے کڑاہی کہ اچھا ایسے گی گرم ہو جائے اور اس میں ڈالیں گے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور گی کو اچھے سے گرم ہونے دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم گی گرم ہونے داکہ ہم دیکھتے ہیں ہماری جو بیشن کی کڑی ہے یہ ماشاءاللہ یہ بھی بلکل تیار ہونے والی ہے اس کو بھی ایک سے دو بولا آگیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ویزہ بردر تو اب اس کو اوپر رہنے دیں گے پکنے دیں گے اچھی طرح تو اس کو تھوڑا حلاتے رہنے آپ نے اللہ 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 ہمارا گی جو ہے وہ بلکل تیار ہو گیا تو آپ بنائیں گے کوڑی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 یہ جو ہماری کوڑی ہیں یہ کڑی کوڑے کے لیے تو ہماری جو کھڑی ہے الحمدللہ وہ بھی بلکل تحار ہو گئی ہے ساتھ شرف پکوڑیوں کا انتظار ہے جب ہی پکوڑییں نکلیں گے تو وہ آپ کے ساتھ کریں گے شیئر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تھوڑا ایک سے دو منٹر تک پکنے دیں گے ایک سائٹ سے اتنی دیر تک ہم اپنی کہی کا خیال کرتے ہیں تو الحمدللہ یہ دیکھیں بلکل ماشاءاللہ بہت ہی خبر خوبصورت اور خشبودار ہے یہ بھی الحمدللہ چار ہو جائے گی یہ ہے کہ ہم اس کو زیادہ پکنے دیں گے کہ اس کا ذائقہ بھی زیادہ ہو تو اتنی دیر تک ہماری پکوڑییں بھی نکلائیں گے دیکھیں الحمدللہ کو خوشی تیزہ کر دے تو ابھی ہمارے پکوڑے ایک سے دو منٹر تک تیار ہو جائیں گے یہ دیکھیں گولڈن گولڈن ہو رہے ہیں تھوڑا اور کلہ چینج کریں گے ان کو اتار لیں گے تو الحمدللہ ہماری یہ جو کڑی ہے یہ سنکی کڑی بلکل تیار ہو گیا ماشاءاللہ تو اس کو اب ہم نیچے اتار لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب ہم کریں گے پکوڑوں کا انتظار جنہی پکوڑیں نکلیں گے تو پھر وہ ادھر رکھ لیں گے تو یہ جو ڈکن ہے یہ ہم اس کے اوپر دے دیں کیونکہ ادھر کا کام ہمارا بلکل ختم ہو گیا اب ادھر ہم پکوڑے بنائیں گے وہ جو آگے وہ بھی زائن آ جائے اس کا سیک انڈر گرونڈ ادھر آ جائے ہمارے پکوڑے جلدی تیار ہو جائیں تو الحمدللہ الحمدللہ ہمارے یہ جو پکوڑیں ہیں بلکل تیار ہو گئیں ماشاءاللہ یہ نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 دیکھیں بہت ہی زیادہ خالت اور بہت ہی خوبصورت خشبو تو بہت زیادہ آ رہی ہے دیکھنے میں بھی ماشاءاللہ بہت زبردست لگ رہی ہے تو اب ہم کرتے ہیں شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بابا جی بھکا جی جی ببا جی بھکا جی بھاو جی بابا ہی بیٹھا یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے کہتب کے ساتھ کھانی ہے بابا 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 ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ اتنی دیر کیلئے دیں ابرار بھائی کو اجازت اللہ حافظ